شاہ محمود صاحب لیٹر لکھتے ہیں علوی صاحب ان کو ملتے ہیں تو اس کا مطلب تاثر مجھے یہ مل ہے شاہ جی کی بات سے کہ شاہ محمود کنونسٹ ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے ہی سینکشن کیا ہوگا یہ بات ایروں نے کیا میرے سار نہ ڈالو یا کاشف نے لکمہ دیا پیغام لے کے آئے ہیں کیا یہ ایک لاسٹ اٹیمٹ ہے عمران خان کی پھر ایک باری اسٹیبلشمنٹ سے کہ اوکے اگر پیپلز پارٹی آگے آتی ہے لیڈ میں تو ہم کچھ کوئیزسٹ کر سکتے ہیں میہا وغیرہ ایک ساتھ ہم نہیں کر سکتے کیا یہ لاسٹ اٹیمٹ ہے اور شاہ محمود کے لیٹر لکھ سکتے ہیں بداؤڈ عمران خان نو عمران خان سے پوچھے بغیر نہیں ہوگا میں جانتے ہو شاہ صاحب بھی جانتے ہیں مجھے یاد ہے کسی وقت شاہ صاحب نے ایک بیان دے دیا لائف اپنی تنگ کہ یہ بغیر عمران خان کی اپروف یہ میک اور بریک بھی ہو سکتا ہے اگر انہوں نے بغیر پوچھے اگر انہوں نے اپروف سے کر لیا سارا جیل کھایا لگڑا کھایا ساری کساری زیرو لیکن کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ہم مل کے فوج کے سامنے معاملہ تاہ کریں میرا نہیں خیال ہے میرا خیال ہے اس میں صرف وہ پیپلز پارٹی کو جمہوریت کے واسطے دے کر لیگیسی کے واسطے دے کر نون سے دور کرنا چاہتے ہیں یہ امینڈمنٹ نہ ہو کیونکہ وہ بینک کر رہے ہیں کہ چینج آف کمانڈ ہوگا سپریم کورٹ میں تو شاید تھوڑا ریلیف ملے طریقہ انصاف کو یہی سوچتی نا کہ اکتوبر آئے گا اکتوبر میں کازی صاحب چلے جائیں گا پھر دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے کورٹ خانج صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تو الیکشن کھل جائے گا اور بہت کچھ ہوگا اس کے بعد پچیس اکتوبر کے بعد سو مجھے لگتا ہے کہ وہ پچیس اکتوبر اور چھبیس اکتوبر تک جانا چاہتے ہیں وید آو وید اس چینج آف گارڈ اور پیپلز پارٹی کو کسی طرح مسلمی مون سے دور کھینجی چاہتی پیپلز پارٹی آ سکتی ہے یہ چیزیں تو بہائنڈ دس سینز بھی ہوتے ہیں آ سکتی ہے اگلہ رہا بیان سے نہیں آئیں گے اور پبلک اس طرح ہونے انہوں نے بھی اپنی کشتیاں جلائی ہوئی ہے بھائیوں کو یہ بتا کے آئی ہے کہ سر یہ دیکھیں یہ تنکمیں شباشریز بھائن کمپنی جو کچھ ایک آئینی ترمیم کو نہیں سیل کر سکے ہم کر کے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں گے ہمارا اکلیم بنتا ہے تھرون کا تھوڑا کچھ عرصے بعد پیپلز پارٹی جو کچھ بھی کر رہی ہے ان سے تیہ کر کے ان کی مرضی سے اور انہی کو خوش کرنے کیلئے تو کر رہی ہے چاہ سر سر بات یہ ہے کہ after delivering you don't deliver in politics just like that ٹھیک ہے اب میں آپ سے دوارہ insist کر رہا ہوں کہ فرض کریں اگر دو پیسمین جس پہ کمٹ کر چکے ہیں مولانا خود اس وقت main important جو ہے نا میری دانس میں amendment کونسی ہے کہ پینل آئے seniority is not the issue میں سب سے important یہ سمجھ میں کہتا ہوں کہ I can even discard the idea کہ جی آئینی کورٹ بنے basic بات یہ ہے کہ chief justice کی طے ناتی جو ہے وہ پینل آئے اور ٹک کیا جائے اور وہ tenure پوسٹنگ ہو کون آئے گا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کون نہ آئے کون نہ آئے this is the target ٹھیک ہے نا اس پہ فرض کریں کہ وہ مولانا کو بھی اپنے ساتھ لے لیں turns out a grand alliance another pdm without pmln why not لیکن اگر تیسرا نمبر بھی نہیں آتا let's say discussionally میں کہہ رہا ہوں چوتھے نمبر والا آجاتے ہیں اب چھوڑھے نمبر acceptable ہوگا کس کو legal community کو fraternity کو یعنی کہ آپ آپ نے کالا کورٹ پہنا ہوا ہے کہ تنخواہ میری فیز جڑی ہے تقریباً 30 فیزہ لے چکے ہو تو کہوں کہ نہیں چونکہ میں principally i don't want to appear before this court یہ بھائی بزنس ہے بزنس ہے م aquell صاف بہد